یہ ہماری تیار ہو رہی ہے مکھئی کی روٹی ہے ٹھیک زیادہ ہے لیکن آئل جو اس کو لگا ہے اس سے اس کا جو کلر ہے ایک تو وہ بہت زبردست بننا ہے اور دوسرا اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت توبارا ہوتا ہے تک تک مکھئی کی روٹی پکتی ہے اس پر مکھن ڈالتا ہے ہم اپنی مکھنی کو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ آئل لابیو بابا کی جان ماشاءاللہ بہت پیارا لگ رہے گا شان علی ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو نیدر وڈیو میں ہوں کمران امید ہے آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے تو آج پھر موسم ہے جی فاغی بہت ہی پیارا موسم ہے بائیک پہ میں نے جانا ہے ابھی بکنگ کے لئے لیکن دل نہیں چاہ رہا کیونکہ دل ہی چاہ رہا ہے رضائی میں گم سم ہوکے بیٹھنے کا اور ادھر مانو صاحبہ بیٹھوئی ہیں گاڑی پہ اور کر رہی ہیں اپنا مو صاف لیکن ویلج جگہ بھی بیٹھوئی ہیں یہ لوگ بھی تو ہیں یار اس موسم میں کام کر رہے ہیں میں بھی چلتا ہوں اور اپنا کام کرتا ہوں کیونکہ دوسروں کو کام کرتا ہوں اس موسم میں اور اس طرح کا سخت کام پھر رضائی میں گستے ہوئے تھوڑی شرم آتی ہے تو شرم کر لیتے ہیں نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ شرم کرنے کا آج کا دن ہمیں کیا فائدہ دے گا دن دویرہ تو چھٹ گئی ہے بڑی مزے کی دھوپنے کے لئے میں بلکہ بزار کیا تھا وہ کام کر کے بھی آگئے ہوں اور آتے ہی کشان صاحب نے ہلمٹ اٹھا کے پھینکا ہے نیچے اور اس کا کام کر دیا تمام ہوگی یہ کافی مہنگا آج کل ہلمٹ مل رہا ہے تو اس کو کیا ہے میں نے جگاڑ یہ اندر سے نمبر ون جو ہوتی ہے میجک وہ لگا گئے اوپر میں نے یہ فائبر جو ہے وہ یوز کی ہے بینڈج جو ہوتی ہے اسی طرح یہ بھی ایک دفعہ ٹوٹ گیا تھا اور اس پر بھی میں نے یہی طریقہ ازمایا تھا اور اب یہاں پر یہ ہی کر رہا ہوں بچت کچھ ہو جائے گی کچھ پیسے بچیں گے جس چیز میں پیسے بچیں خاص کر ایسے گھر کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ایسی چیزوں کو جو ہے وہ اویل کرنا چاہیے ٹیبل تو ہمارا ہو گیا ہے بلکہ خوش کھونے کے بعد ہی پتا چلے گا چوسی ماری ہے ابھی فیلال کے لیے فٹ لگ رہے ہیں ہلمٹ اور ٹیبل جو ہیں وہ جھوڑ گئے ہیں اور خرچہ جو ان کے دوبارہ ہونا تھا وہ بچ گئے اور یہ کافی ہارڈ جو ہے جو ہے وہ جھوڑے بلکل لگ رہے ہیں جیسے فائبر لگا ہوا ہے اور اسی طرح ہلمٹ بھی جو ہے زبردست قسم کا جھوڑ گیا ہے اب کرنا یہ ہے کہ اس چھت پر اس کا جو فروٹ ہے کیونکہ پچھلے سیزن کے جتے بھی مروض تھے وہ خراب تھے سامن کے تو وہ میں نے نیچے بھی جو کرتے تھے اٹھا کے چھت پر پہنگ دیتا تھا تاکہ وہ ٹرائی ہو جائے اور اس کی بڑی زبردست جو ہے وہ خاد بن جاتی ہے جیسے کہ یہ گملہ یہاں بھی پڑھا ہوا تھا اور اس میں یہ شوکھے مروض ہے اور یہ بالکل زبردست قسم کی خاد بنی ہوئی ہے اس طرح کے کافی زیادہ چھتے پڑے میں یہ اتارنے اور یہ اتار کے کچھ اس کے سبز پتے بھی وہ یہاں سے یہ خاد ہٹا کے ان کو نیچے دوبارہ دوبانا ہے اور ان سائبہ کو دیکھیں یہ کبھی تو گاڑی بھی بیٹھی ہوتی ہے کبھی یہاں پہ چلو بیٹھی رو بیٹھی رو اگلے سیزن کے لئے خاد ہماری تیار ہو جائے گی وہ نیچے دوبارہ دیں گے اوپر ہی والی خاد دوبارہ ڈال دوں گا ابھی چلتے ہیں چھت پہ امرود جو ہیں وہ تارتے ہیں کیونکہ اگلے دو دن شاید بارش ہو اور اس سب کے بعد امرود کی یہ والی جو تینی ہے یہ پرانا درخت امرود کا ہمارا یہ ٹینی اس کی کٹ نہیں ہے اور کٹ کے اس کی جو سبز پتیں ہوں وہ ہم خاد میں ہی ایوز کر لیں گے وہ جو ٹینی تو دوں گا کیونکہ یہ گلی والی سائج بھی بہت زیادہ ہوگی ہے اوپر تارے ہیں وہ بھی خطر ہے اور سب سے امپورٹن جس لئے کٹ رہا ہوں وہ پودہ میں چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ رکھوں اور اگر اس طرح یہاں پہ رکھوں تو وہ نظر نہیں آتا کچھ بھی اس جیسے اس کو کٹ دیں گے ویسے بھی اس سے ہم زیادہ فروٹ نہیں لیتے وہ گلی میں گر جاتا ہے زیادہ ہو جاتا ہے تو فروٹ کے لئے یہ پودہ رہے گا اس کو وہاں سٹارٹ سے جو ہے کٹ دیں گے تو ابھی جو ہے چلتے ہیں چھت پہ اور اس کا فروٹ گرا ہوا ہے امرود کا وہی کٹا کرتے ہیں تھیلے میں ڈالتے ہیں اور کھات کر کچھ کرتے ہیں سو یہ رہی جی ہماری خاد یہ بھی زیادہ ترجے ہیں مرود ہی ہیں جو ٹوٹے میں اور کچھ یہ ہے اس کو کٹا کرتے ہیں ڈالتے ہیں تھیلے میں اور اس کو اس پہ کرتے ہیں ڈاون میں موسیقی 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 مرگیوں کی خواہد ہے وہ نیچے ڈالنی ہے اس کے اوپر رکھنے ہیں پتے یہ والے پھر اوپر ایک لیئر خاد کی اس کے اوپر یہ باقی پتے جو ہیں سین میں بکھرے ہوئے یہ کھٹے کریں اس کی بھی ایک لیئر بچھا کے اوپر پھر خاد اور اس کے اوپر یہ والی جو پرانی خاد ہے اور یہ یہ ڈال دیئے اسی طرح اس کی لیئرز بناتے جانا ہے اور جب یہ ہمارا پورے ہو جائیں گے پتے گی رہا اور یہ خاد بھی پوری اس میں ڈال جائے گی اس کے بعد اینڈ پہ یہ والی جو خاد ہے پرانی بنی ہوئی ہے یہ سب سے اوپر ٹاپ الگا دیں گے تاکہ جو ہمیں یوز کرنی پڑے وہ ایزی لیئے ہم اوپر سے اٹھا لیں اور بارش کا جو میرا اندازہ تھا وہ بلکل ٹھیک نکلا ہے اللہ کو شکر ہے الحمدللہ بڑے زبردست جو ہیں وہ بادل بنائے ہیں اور ہاپ فولی کہ آج رات کو بارش سٹارٹ ہو جائے گی یہ والے سارے پتے اس سنگور کے گرے میں اور یہ بھی اٹھا کے ان کو وہاں پر ڈال دیتے ہیں تاک یہ بھی یوٹلائز ہو جائے کام یہ والے تو الحمدللہ ہو گئے ختم ہاتھوں کا جو ہے بیڑا گھرک ہو گئے اور امرود کی جو ٹینی ہے وہ بھی میں نے کٹ لی ہے یہاں سے موسم جو ہے بہت ہی پیارا لگ رہے ہیں دلی چھا رہا ہے کہ چھاپے بیٹھ کے چائے برکا ایک ایک سپلی آج ہے لیکن ابھی ٹائم نہیں ہے اور یہ ٹینی میں نے کٹی ہے اسے کافی مزے کی جو ہے یہاں سے روشنیاں بندر آرہی ہیں اور یہ جگہ خالی خالی لگی ہے یہ ہماری تیار ہو رہی ہے مکھئی کی روٹی ہے ٹھیک زیادہ ہے لیکن آئل جو اس کو لگا ہے اس سے اس کا جو کلر ہے ایک تو وہ بہت زبردست بننا ہے اور دوسرا اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ دوبالا ہو جانا ہے جب تک مکھئی کی روٹی پکتی ہے اور اس پر مکھن ڈالتا ہے ہم اپنی مکھنی کو دیکھتے ہیں ما شا اللہ ای لاب یو بابا کی جان ما شا اللہ بہت پیارا لگ رہے گا شان علی کشان آپ تو بہت کیوٹ لگ رہے ہیں جی بیٹا انکل نے دیکھا ہے نا سب لوگوں نے دیکھا ہے آپ کو باریان علی نے مار رہی ہے پینسلی پینسلی کا سکھا مار رہے بھائی نے زیادہ لگی ہے ای لاب یو ہماری مکھئی کی روٹی ہو گی ہے ریڈی اب اس پر ڈالتے ہیں مکھن مکھن ماشا اللہ بہت ہارڈ ہوا ہوئے کہ فریج میں تھا یہ چیز یہ چیز یہ چیز موکھن اس پر ہوا ہو جاتا ہے اتنا ہیوی ناشتہ ہے امومن لوگ پسند نہیں کرتے مجھے بھی ہیوی ناشتہ نہیں پسند لیکن چونکہ ریسپی کچھ ایسی ہے جو کبھی کبھی نصیب ہوتی ہے تو میں سوچا چلیں کھا لیا جائے تو بسم اللہ کرتے ہیں اب روٹی ٹوٹ گئی ہے لیکن پھر بھی مزہ آنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ راجی ہمارا لسی والا ساغ اس کو امومن لسی والا ساغ بولا جاتا ہے عام لیکن ہم اسے الان والا ساغ بولتے ہیں ایک لسی والا ساغ ہوتا ہے جو وائٹ ہوتا ہے یہ بھی لسی والا ہے لیکن اس کا ریسپی تھوڑی ڈیفرنٹ ہے مزہ آنے والا الحمدلللہ سو اب کرنا ہی ہے کہ یہ والا پودا یا یہ والا پودا اٹھا کے یہاں پہ رکھ دینا ہے اس سائیڈ پہ بھی اسی طرح سے کیکٹس رکھنے تاکہ دیوار تھوڑی سائف رہ گی بلیاں غیرہ جو آتی جاتی ہیں ان سے بھی اور سیکنی باہر گلی سے بھی وہ جگہ خوبصورت لگے گی جیسے کی یہ ہے کیا خیال ہے آریان صاحب ٹھیک ایڈیا ہے جیمیہ ہائی فائو یہ تھی آج کی وڈیو اچھکا واگ بارش زبردست قسم کی بنائی ہے اس نے آج بہت ہی تنگ کیا ہے کیوں تنگ کیا بھئی آپ نے کیوں تنگ کیا ہمیں آج نہیں کیا صبح کیا تھا فر بارش بھی بنائی ہے مجھے بہت لازمی دو تین کام ہے جو ہر حال میں کلیر کرنے کے آگے دو دن بارش بتائی ہوئے اس کے ساتھ ہی آج کی وڈیو آج کا باغ کرتے ہیں ختم یہ تھی آج کی وڈیو آج کا باغ آج کی وڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر وڈیو پسند آئی ہو تو کرنیل وڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ ملتے ہیں کسی نیکس وڈیو میں نیکس وڈیو میں مجھے دعا میں بہت سا یاد رکھے گا اب تا ہم بہت سا کیا لکھے گا ٹی دن ٹیک کیئر فیا منیلا ملتے ہیں کسی نیکس ملتے ہیں کسی نیکس ملتے ہیں کسی نیکس ملتے ہیں کبھی شکریہ شکریہ ملتے ہیں کسی دون پیو